السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ٹا خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ وینٹر ڈرس ڈیزائن شیئر کروں گے یہ ہے ڈرس ون الکرم کا لیلن کا ہے آج کل سیل لگی ہوئی ہے آپ بھی جائیں اور ڈرس ٹچ کروائیں سب سے پہلے ہم اس کی نیک لینڈ ڈسکس کرتے ہیں پہلے میں نے اس کا ہاف بینڈ بنوایا ہے نیک کا اور آگے یہ ڈیزائن اور اس پہ سکس پلس لگوائے ہیں اور اسی طرح لائٹ یالو کلر کی میں نے لیس لگوائی ہے بریق ستاری والی لیس جو کہ بہت نارملی ریزنیبل ریٹس میں مارکٹ میں بل جاتی ہے یہ اس کی نیک لین ہے اور یہ اب ہم اس کے ڈسکس کرتے ہیں سلیوز سلیوز پہ اورگینزا اور جو نیک لین پہ میں نے بریق سی لیس یالو کلر کی لگوائی تھی وہی ستاری والی لیس میں نے یہ لگائی ہے تاکہ اس کے جو بازوں ہیں اس پہ انہینس کریں میں بلو کلر بھی لے سکتی تھی لیکن مجھے بلو کلر اتنا اچھا نہیں لگا کچھ زیادہ اٹھ کے آ رہا تھا تو یالو کلر لائٹ سا یہ اچھا لگا گولڈن ستاری لیس اور بہت اچھی اس پہ یہ سوٹ کر رہی تھی اب ہم چلتے ہیں اس کے دامن کی طرف میں نے اس کی مغسی لگوائی ہے اور جو اورگینزا کا ڈیزائن بازوں پہ تھا وہ یہاں لگوائی ہے لیکن آگے میں نے بریگ کوٹی لیس لگوائی ہے جو موٹی والی لگائی ہے وہ بریگ ستاری والی نہیں لگائی لیس اس لئے آپ ایک کلر ملیں بہت ڈیفرنٹ کومبینیشن کریں اس سے آپ کو ریزائن کرنے میں بھی مزا آئے گا اور کیری کرنے میں بھی اچھا فیل ہوتا ہے یہ صرف اتنی ہی میں نے ایک ڈیر میٹر جو تھی وہ آگے میں نے لگوائی ہے باقی جو گلے پہ اور بازوں پہ تھی وہ لیس ڈیفرنٹ ہی لیکن کلر سیم تھا یہ تھی اس ڈریس کی اوورال لک یہ الکرم کا لیلن کا ڈریس ہے اور یہ جو ٹراؤزر میں نے بنوائی ہے یہ میں نے سٹریٹ باکسر ٹراؤزر بنوائی ہے اس پہ کچھ نہیں لگوائی ہے صرف جو بارڈر تھا وہ کروایا کیونکہ ٹراؤزر آلڈری پرنٹڈ تھا اس پہ کچھ اتنا کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ پلیٹس لگوائیں یا کچھ جلوائیں سٹریٹ ٹراؤزر تھا یہ اب ہم چلتے ہیں جو اگلا جیسے ہے وہ ہے ڈریس نمبر ٹو یہ ہے لائم لائٹ کا ڈریس یہ ہے سٹاف خدر اور ان کی بھی جب سیل لگی تھی تو میں نے یہ ڈریس پک کیا تھا یہ ٹو پیس تھا وچھوال اور یہ شرٹ اب ہم اس کی نیک لینڈ ڈسکس کرتے ہیں یہ بین گلہ ہے اور آگے وی چھوٹی سی اور اس کی نیک لینڈ پہ دیکھیں یہ میں نے بٹن لگوائے ہیں مارکٹ سے لیے ایزی ہوتے ہیں پلس والے بٹن تھے مجھے بہت اچھے لگے تھے لائٹ ریٹ کلر میں اور اسی طرح اس کی سائڈوں پہ میں نے گوٹی لگوائی ہے وہ اس لیے کہ شرٹ کا ریزائن جو تھا وہ اس طرح سے تھا کہ میں نے شولڈر سے لے کر نیچے تک گوٹی لگوائی اور یہ سائڈوں پہ اس کے یہ بہت رڑا آرہا تھا جو کہ بہت اچھا لگ رہا تھا اس طرح میں نے دونوں سائڈوں پہ گوٹی لگوائی جو کہ بہت اچھی لگ رہی تھی گولڈر کلیکی لیکن ریڈ کلیکی نہیں لگوائی کیونکہ وہ ریڈ کلیکی میں نے سائڈ پہ یہ لیس لگوائی تھی اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اوور سائز یا ہیلتی لوگ ہوتے ہیں ان کی کمر سمارٹ آتی ہے میں لائٹ گرین کلرن ڈی لیا لائٹ ریٹ لیا کیونکہ اس سے زیادہ شرنگ باڈی فیل ہوتی ہے اور اسی طرح میں نے دونوں طرف گوٹی بھی لگوائی اور دونوں طرف یہ لیسیز بھی لگائیں بہت اچھا یہ اس طرح کا ڈیزائن تھا شرٹ کی جو خالی پن تھا وہ بھی فیل آؤٹ ہو گیا یہ تھی اس شرٹ کی اوورہ لوگ یہ اس کے پلس اور گلہ اور اب ہم چلتے ہیں اس کے بازوں کی طرف جو میں نے لیس اس کے گلے پہ لگائی تھی بارڈر کے ادکت وہی لیس میں نے بازوں پہ لگائی یہ دیکھیں جو لیس اس کے گلے کے ادکت لگائی تھی یہی لیس لگوائی گولڈن کا لگائی لیکن وہ جو گوٹی تھی وہ ڈیفرنٹ تھی یہ دیکھیں اور اگر ہم کریں اس کے دھامن کی بات تو اس کے یہاں پہ میں نے مغزی لگوائی ہے اوورال بلکل سمپل رکھا ہے کیونکہ اس پہ کچھ بھی ایکسٹر کرنے کی ضرورت نہیں تھی بارڈر تھا اس کو ایساچ ایسے ہی رہنے دیا جیسے اس کی شوال تھی ویسے ہی اس کے ساتھ میں نے اورنج کلر کی مغزی لگوائی تو یہ تھی اس دھرس کی اوورال لک آپ کو ڈیزائن اچھا لگا ہوگا اور سائٹ پہ جو لیس لگوائی وہ بھی بہت اچھی لگی ہوگی اب ہم چلتے ہیں نیکس ڈرس کی طرف یہ ہے ڈرس نمبر تھی یہ ہے سو کمال کا اور یہ خدر کا بہت ہی اچھا پرنٹ سو کمال پہ بھی سیل لگی ہوئی تھی بڑا مزایا یہ ڈرس لے کے بہت اچھا پرنٹ تھا اس کا اس کی ہم نیکلینڈ کے ڈسکس کریں تو آپ کے سامنے چائنیز گھلا اور ساتھ اس کے بھی ساتھ بریگ بریگ کلر کی وائٹ لیس لگوائی کوئی کلر نہیں میں نے لیا جیسا کا ایس سچ آؤٹفٹ تھا اس کے ساتھ ویسے ہی لیس لگوائی جو سب سے مزے کا کام تھا وہ اس کے بازو تھے فرم دلسٹ ٹو یا ٹری یرز یہ ڈیزائن بہت زیادہ چلتا اور میں لازمی ہر لازمی وینٹر ڈرس میں ایک ایسا ڈیزائن بازووں کا لازمی بنواتی ہوں لوبز اور یہ بٹنز وغیرہ یہ وینٹر سیزن کے لحاظ سے بہت اچھا چلتا ہے جیسا آؤٹفٹ تھا اس کو میں نے ایسا ہی رکھا کچھ بھی ایکسرا نہیں کروایا جو کروایا وہ اس کے آگے دامن پر کروایا دو طرح کی وائٹ لیسز لی ہیں اور آگے یہ میں نے ٹرائنگل میں تیچھ ہی پلیٹس ٹلوائی ہیں اوپر والی لیس وائٹ کلے کی ڈیفرنٹ ہے نیچے والی لیس وائٹ کلے کی ڈیفرنٹ ہے کلر میں نے سیم رکھا کیونکہ میرے مائنڈ میں تھا کہ میں نے یہ ایسے آگے ایڈریس بنوانا ہے دامن کا آپ چاہیں تو اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اور گلہ جو تھا نکلائن تھی وہ میں نے ایسا سیمپل رکھی اب ہوا کہ اب میں نے جو ٹراؤزر لیا ٹراؤزر تھا جو اس کے ساتھ اس کا ڈیزائن بھی میں نے ایسا ہی رکھوایا لیسز میں نے وہی لیئے جو نیچے دامن پر لگی ہوئی تھی دونوں ایک جسی تھی لیکن اس میں میں نے پلیٹس سیدھی سٹریٹ ڈلوائی اور دو دو گھر کے ڈلوائی یہ دیکھیں اوپر بھی لیس اور ڈیفرنٹ اور نیچے بھی جس طرح کے دامن پر شرٹ کے تھی اور اس طرح یہ ٹراؤزر جو تھا اس کی لکھ آ رہی تھی اگر میں تیچھی رکھوا تھی ٹراؤزر میں وہ مجھے اچھی نہیں لگی لیکن میں نے سٹریٹ رکھوا ہی میں نے کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے یہ تھی اس ٹراؤزر کے اوپر ایلوک اب ہم چلتے ہیں ایڈرس نمبر فور کی طرف یہ شرٹ جی میں نے لی ایتھنک سیپ سیپ پھول پٹاخے والی مزددار قسم کی شرٹ تھی اور بڑا مزہ ہے اس کا ڈیزائن بنا کے بھی یہ دیکھیں یہ اس شرٹ کے جو بارڈر تھے وہ میں نے اس طرح سے سائیڈوں پر ایک بازوں پر اور اپنی کمر شیپ کو تھوڑا سا مطلب شرنک کرنے کے لیے یہ سائیڈوں پر میں نے بارڈر اس طرح سے لگوائے مطلب پیچز لگوائے یہ ہے اس کی نیک لائن کٹس ہیں اور کٹس کے اوپر اگری بار میں نے تھوڑا سا یہ کام کروایا پلس کا یہ تھوڑا سا ذرا مطلب یہ ہوتا ہے مارکٹ میں آپ کو ڈھونی پڑتی ہے چور چور جو جو ستاری کا کام لیکن یہ بہت اچھے لگ رہے تھے میں ایڈمائن نہیں کرتی لیکن مجھے اس پہ بڑا مزہ آیا یہ کروا کے کیونکہ یہ پنک کلر میں کروایا اور یہ ڈھوننے پڑتے ہیں آپ کو یہ آپ کو اپنے ٹیلر کو کہنا پڑتا ہے اسی طرح میں نے نیچے کٹس کروا کے ان پر بارڈر پر بھی میں نے ستاری کا کام کروایا اس کی ایک ماؤنٹ لگی ہے سٹیچنگ میں لیکن یہ شرٹ بہت اچھی بنی اور جس طرح کی کلر مین تھا اس میں اس طرح کی میں نے اس پہ سائیڈوں پہ مغزی لگوای ہے گرین کلر کی یہ دیکھیں بہت اچھا لگا سب کو یہ دیزائن بہت پسند آیا کہ کٹس اور اسی طرح بازوں پہ بھی علیہنگے اوبرال شرٹ سیمپل بھی آپ سٹیچ کروایا تو بہت اچھی لگنی تھی لیکن یہ چھوٹے چھوٹے پلس جو میں نے لگوائے ہیں نقشی دبی ایتھنگ اسے کہتے ہیں تو ان کو مضبوط طریقے سے لگوانا پڑتا ہے تاکہ ایک واش میں ٹوٹے نا یہ تھی اس شرٹ کی اوبرال لک میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن نمائیں اور میری طرف سے اپنا خیال رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ